نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر بیوی کے تعلقات ناجائز تعلقات کسی مرد سے ہیں یا پھر مرد کے تعلقات غیر عورتوں سے ہیں ناجائز تعلقات ایسی صورت میں کیا عورت کو اپنے شوہر سے طلاق لینی چاہیے یا مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینی چاہیے یا نہیں یا اس پر صبر کرنا چاہیے یہ ایک سوال آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہماری آواز کو آپ نش نہ کریں تو اس لیے میں ان کی آواز کو محفوظ رکھتے ہوئے اس سوال کو پیش کر رہا ہوں اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا شیخ عثمان الخمیس کی محفل میں آپ کو لے کر چلوں گا لیکن اس سے پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ براہ کرم ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے نشریات آپ کو پسند ہیں تو جو چیز اس لائق ہے کہ اس کو پسند کی جائے وہ اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے ممبرشپ کے ذریعے جائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں چلیے آج کا سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک عورت ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بدکاری میں مبتلا ہیں عورتوں سے نہ جائے اس تعلقات ہیں ایسے صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ عورتوں کی تعلقات کی بات بھی ہو سکتی ہے اور مردوں کی تعلقات کی بات بھی ہو سکتی ہے کیا اس عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے الہدگی اختیار کر لے اس کو قریب نہ آنے دے کیا اس کے لیے اس عورت کے لیے یا اس مرد کے لیے جس کی بیوی کسی غیر مرد سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور زناکاری کا ارتکاب بھی کیونکہ ہمارے پاس جو وائس میسج کی گئی انہوں نے بتایا کہ شوہر کو اس بات کا علم ہے کہ وہ زناکاری بھی وہاں پر ہوتی ہے اور کیا ایسے صورت میں ان دونوں کو طلاق لے رہینا چاہیے یہاں سب سے بنیادی بات شیخی فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا مرد جو کہ باہر سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں اور زناکاری کی بنیاد پر بیوی اس سے ناراض ہیں اسی طریقے سے مرد کے اوپر بھی اگر اس کی بیوی کے تعلقات ناجائز ہیں اور وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس سب سے پہلی نصیحت یہ کہ ڈاکٹر عثمان الخمی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے قریب جانا بند کر دیں اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے حتی لا اجبلہ الامراد تو آپ کے لیے آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر بیماریاں لانے کا سبب نہ بن جائے جو کہ جنسی تعلقات کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں الخیانات الزوجیہ جو اس طرح کے جنسی تعلقات قائم کرنے کے بعد وجود میں آتی ہے والعیاد باللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے حرام سے بچائے اور حلال کے حصول میں اللہ رب العالمین آسانیہ فرما دے اما قضیت طلب الطلاق ہی تقدیروها شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ طلاق کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کو طلاق دے دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اگر شوہر غیر عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے بیوی غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہے تو مرد اور عورت یہ انڈویجنل بیسس پر آپ ہی کو جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ آپ کو طلاق چاہیے یا نہیں اس سلسلے میں ہم آپ کی شاید کوئی رہنوائی نہ کر پائیں وَإِذَا كَانَ الْرَجْلَ هَذَ مُسْتِمِرْنَ اگر یہ آدمی اس فہش کام سے توبہ نہیں کرتا کنٹینیو کرتا رہتا ہے اب ایسی صورت میں جبکہ عورت بد کردار ہو ایسی صورت میں جبکہ مرد بد کردار ہو تو کیا کرنا چاہیے شیخ فرما رہا ہے کہ پھر اسے نصیحت کی جائے اگر بیوی بد کردار ہے تو بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اگر شوہر بد کردار ہے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ اللہ سے توبہ کر لو اور اگر وہ اس بات کو کنٹینیو کرے تب آپ اس سے طلاق کا مطالبہ کر لیں یہ افضل ہے ایسے شخص کے ساتھ جو کہ بد کرداری پر مصر ہو اور توبہ بھی نہ کرتا ہو اس کے ساتھ آپ نہ رہیں یہی نصیحت ہے لیکن یذکر اولا باللہ لیکن یذکر اولا باللہ اب پہلی بات تو اس کو اللہ سے درانا اور اس کو یہ تلقین کی جائے یہ نصیحت کی جائے کہ وہ توبہ کر لیں عیبوں کو اللہ تعالی نے پردہ پوشی کی ہے اللہ تعالی اس کے عیبوں کی حفاظت فرمائے پردہ پوشی فرمائے اور اس کو گناہ کی توفیق بخشے اگر وہ پھر بھی رجوع نہیں کرتا اور اس بات پر مصر رہتا ہے تو پھر نام شیخی فرمائے کہ یجب الطلاق پھر پھر اس کے بے اس کے اوپر یطلب الطلاق اس کو یہ چاہیے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا اگر مرد کی بیوی ایسی ہو تو پھر وہ طلاق دے دے کیونکہ ایسا انسان وہ اس کے لیے اس کی مناسبت سے وہ رشتہ نہیں ہے یہ معقول رشتہ نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ رشت دین کی بنیادوں پر قائم کرتا ہے تو اس لیے یہ جو بنیاد ہے اس بنیاد ہی میں کہیں خلل پائے جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ زناکاری سے کس قدر نقصانات سماج کو معاشرے کو اور نسب کو اور اس کے علاوہ اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب بنتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حلال جو بھی رشتے ہیں انہیں اللہ تعالی حلال کرنے کی توفیق بخشے حلال طریقے سے تعلقات ہوں حلال رشتے قائم ہوں اور مرد اور خواتین کو اسی لئے اللہ تعالی نے ایک سے زیادہ شاہد شادی کا موقع اللہ تعالی نے ان کے مرد کو دیا ہے تو اس لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی حلال کے حصول میں سب کے لئے آسانیہ فرمائے اور حرام سے بچ جائے کیونکہ یہ جو دروازے کھلتے ہیں خاص طور پر مردوں کے لئے یہ اس وقت کھلتے ہیں جبکہ عورتیں تنگ نظری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور مردوں عورتوں کے لئے جب یہ راستے کھلتے ہیں تو عورتوں کے لئے راستے کھلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے اکثر کہ وہ ذہنی طور پر اپنے شوہر سے ان کا مزاج نہیں ملتا ان کی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے ورنہ عورت بہت برداشت کرتی ہے عورت بہت عالی مقام پر فائز ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کا مادہ مرد سے زیادہ دیا ہے تو مرد اور عورت دونوں ہی اس سلسلے میں اللہ سے توبہ بھی کرنی شاہیے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے کے بعد پھر جسٹیفائی آپ ہی کو کرنا ہے کہ آیا یہ جو گزر بسر ہو رہی ہے اس میں اس کو جانہی واللہ تعالی وصلہ علا نبینا محمد وعلا آلی وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ افعا من الذین مكروا السیئات ان يخصف اللہ بهم الارضاء ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون اللہ اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ